بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے بھی ہوں گے اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہوں گے اور آپ کے دسترخوان پہ بہت زبردستہ چینج آتا ہوگا مسالہ کے تمام ہی شوز کو دیکھ کر ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہوں گے اور میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں بہت بلکل ضروری نہیں ہے آپ ایز ایڈز ریسپی کو فالو کریں بلکہ اپنے گھر والوں کی پسند کے مطابق آپ کچھ ویجیٹیبلز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں خاص طور پر سپائسز کو کر سکتے ہیں تو ضرور کیا کریں جیسے آپ کو آپ کے گھر والوں کو اچھا لگتا ہے کچھ اس میں ٹوئسٹ کریں کچھ ایٹ کریں کچھ امٹ کر دیں اور ایک اچھی سی مزیدار سی ریسپی کو تیار کر لیں تو چلیں آج چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ آج ہم کیا تیار کرنے جا رہے ہیں کچھ کریمی سا چکن ہے جو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج ہم بنا رہے ہیں رائس تو میکسکن سپائسی رائس ہیں جو آج ہم تیار کریں گے اور اس کے ساتھ ہی بننے جا رہا ہے میکسکن کریمی چکن تو آج کی دونوں ہی ریسپیز بہت اچھی سی ہیں مزیدار سی ہیں میکسکن کھانے کافی سپائسی ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جو بھی ہم دیسی کھانے پسند کرتے ہیں تو میکسکن کھانے اگر آپ کبھی ٹرائے کریں تو آپ کو اپنے ٹیسٹ بٹ سے ملتے جلتے رکھتے ہیں کیونکہ کافی سپائسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم اپنے میکسکن کریمی چکن کی طرف جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی بون لیس چکن اور ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں نامک پسا ہوا زیرہ ہے لیمن زیسٹ کا استعمال کریں گے تھوڑی سی چینی آئل اس میں جائے گا لہسن کے جوے شامل کریں گے لیمن جوس ہے شملہ مرچ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس کا ایک کریمی ساس سوس بنائیں گے جس میں ہم کریم ایٹ کریں گے ہیلو پینوز ہیں پیاز ہے روز میری ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کنسسٹنسی کو رکھنے کے لیے ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی تو سوس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ پیاز کو ہلکا سا سوتے کریں گے اس کے بعد ہیلو پینوز شامل کر دیں گے اور کریم اور روز میری اور یہ ہمارا سوس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی چکن کی طرف آ جاتے ہیں اور آئل گرم کریں گے لہسن کو سوتے کریں گے چکن کو تھوڑا سا پرائے کرنا ہے پھر پسا ہوا زیرہ لیمن زیسٹ اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی شملہ مرچ تھوڑی سی چینی ایٹ کر دیں گے اور لاسٹ میں جو ہم اس کا کریمی سا سوس بنائیں گے اس میں ہم نے چکن کو مکس کر کے اس کو فول کر لینا ہے اور اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی جائے گی تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ایک ادد اوک اور اس میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں آئل کیونکہ ہم اس کا کریمی سا سوس بھی بنا رہے ہیں تو پھر آئل بہت زیادہ ایڈ مت کیجے گا آئیڈ کر دیتے ہیں ہم یہاں پر دو سے تین ٹیبل سپون آئل تاکہ جب ہم کریم بھی ایڈ کریں تو پھر بہت زیادہ چکنائی نہ ہو جائے ہماری اس کریمی چکن میں اور سب سے پہلے اس میں ایڈ کر دیں گے لہسن ویسے جو ہمارے پاس فریج میں پساوا لہسن ہوتا ہے بہت اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں فریش لہسن کا استعمال کر لیجئے ایک سے دو جوے لے لیں اور جب بھی لہسن ادرک کا پیسٹ پیس کے رکھیں لہسن میں اگر اس کی سکن لگی ہوئی ہے لہسن بہت ٹائم تک رہ جاتا ہے انفیکٹ مہینے تک بھی رہ جاتا ہے تو اچھا ہے کہ تھوڑا سا ایک سے دو لہسن کی جو پوتھی ہے وہ آپ ایز ایٹ از رہنے دیں اور اگر کبھی آپ کو فریش لہسن درکار ہو تو آپ نے اسی وقت چھیلنا ہے اور اس کو یوز کر لینا ہے اور یہ بھی ایک قدرت یہ ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے لہسن پہ وہ اگر آپ لگے رہنے دیں تو وہ لہسن کی جو شیل ف لائف ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ہی اسکن اگر آپ اتار دیتے ہیں تو پھر وہ یقیناً آپ کو جلدی کنزیوم کرنا ہوگا چلیں یہاں پر ہلکا سا لہسن کو فرائے ہونے دیتے ہیں پھر میں ایٹ کر دوں گی اس میں بون لیس کیوب میں کٹیوی چکن کریمی چکن بننے جا رہی ہے اور چکن کو پہلے تیار کرتے ہیں اس کے بعد آرام سے اس کا ساس بنائیں گے جس میں ہلکی سی کھٹاس ہیلو پینوز کی مدد سے بھی آئے گی اور وہ تمام لوگ جن کو کریمی کھانے اچھے لگتے ہیں ان کو ضرور اچھی لگے گی تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ایک قدرت میں چھوٹی نائف لے لیتی ہوں تاکہ جو لیمن کی اسکن ہے وہ ہم ریموف کر لیں اس کا جو وائٹ والا پارٹ ہے وہ ہم نے نہیں لینا ہے اور صرف یہ ییلو والا پارٹ ہمیں چاہیے اور اگر اسکن کو نکالتے وقت وہ ییلو پارٹ کے ساتھ وائٹ بھی آ جاتا ہے تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ اس اسکن کو الٹا کر کے اور ہلکا سا اس وائٹ پارٹ کو ریموف کر لیں کیونکہ اس میں کڑواہٹ ہوگی اگر بہت زیادہ آ گیا تو لحسن کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کر دی چکن تھوڑا سا اس کو ہونے دیتے ہیں اور یہاں پر میں اس کا جو سفید والا پارٹ ہے اس کو تھوڑا سا کسی بھی نائف کی مدد سے سپون کی مدد سے آپ خورچ لیجیے ایک تو اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے یہ نہ صرف نمکین بلکہ میٹھے کھانوں میں ڈیزرٹ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیمن زیسٹ کا بلکل اسی طریقے سے ہم اورنج زیسٹ کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس سے تو کافی کینڈیز وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں تو میں اس کا جو سکن ہے اس کو ریڈی کر لیتی ہوں اور چکن کو ابھی ہم صرف فرائے کر رہے ہیں اس سے شاید ہی کوئی ایسا انگریڈنٹ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو بہت ہی سمپل اور آسان سی ہماری آج کی ریسپی ہے اس سے فرائے کرتے جاتے ہیں اور اچھا ہے کہ اگر گھر میں اس فیشلی بچے ہیں دودھ اتنا پینہ پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر پریمی کھانے کبھی اوکیشنلی یا چیز کے ساتھ بنے ہوئے جو کھانے ہوتے ہیں وہ ضرور ان کو کھلائیں تاکہ کہیں نہ کہیں کیلشیم کا انٹیک جو ہے وہ ضرور پورا ہو ویسے بھی جو ہم فیزی ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں تو کیلشیم ہماری باڈی سے نکلتا جاتا ہے بہت اچھا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے اور اسپیشلی وائٹیمن ڈی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ متوازن غزہ بھی لیتے ہیں تو تقریباً 80% لوگوں میں اوور آل وائٹیمن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے تو ضروری ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسلل کر کے ضرور وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹس لیے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دھوپ ہوتی ہے جس سے ہم بہت زیادہ بچنی کی کوشش کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں بہت ہی ہیلڈی سا وائٹیمن ڈی ملتا ہے تو ہلکی پھلکی نرم دھوپ جس کو کہتے ہیں تو اس سے اتنا نہ بچا کریں اور اچھا ہے تھوڑا سا ہم وائٹیمن ڈی لے لیں گے دھوپ سے اور خاص طور پر اگر ویدر اچھا ہو تو پھر تو اچھی ہی لگتی ہے اور یہ نعمتوں میں سے ہے کہ ہم اپنے ملک میں دھوپ کو بھی پیل کرتے ہیں اور نہ کتنے ہی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں دھوپ کئی دن نکلتی ہی نہیں ہے تو چلے ہم نے یہاں پر چکن کو ساوتے کیا اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں پسا ہوا زیرہ تو بھونا اور پسا زیرہ ہے یہ یہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک خز بے ضرورت اس کے بعد آپ بھرک سے واپس آئیے کچھ اور چیزیں ایٹ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے بھرک کے بعد ملکم بھرک سے واپس آ چکے ہیں ایک ادد بہت ہی چھوٹی سی بھرک کے بعد یہاں پہ جو لیمن زیست اس کو آپ نے اچھے طریقے سے چاپ کر لینا ہے اور اب میں یہ ایٹ کرنے جا رہا ہوں اپنی اس چکن میں اور ساتھ کی جس لیمن کی ہم نے سکن پو ریموک کیا تھا وہ بھی میں نے سکویز کر دینا ہے اپنی اس کریمی چکن میں تو وہ بھی شامل کر دیتے ہیں چلا گیا اس میں لیمن ساتھ ہی اب میں اس میں شامل کر دوں گی شملا مرچ اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے سلائس میں کا ٹیوی پیاز تھوڑی سی چینی شامل کریں گے ثابت ہول چلیز ہیں جس کو میں کاٹ کے یعنی کہ توڑ کے اس میں ایٹ کروں گی تاکہ یہ زبردست سا سپائسی سا ہو جائے تو یہ میں نے لے لیے دو سے چار لے لیجی ثابت لال مرچ اس کو اچھا سا سپائسی سا فلیور دینے کے لیے چلیز ہم نے ایٹ کی ساتھ ہی اس میں شامل کر دیتے ہیں شملا مرچ اور اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں پیاز ایک عدد پیاز اور اس کے ہم کر لیں گے سلائسز بہت ہی کوئک بن جانے والی ریسپی ہے ویسے بھی چکن میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اگر چکن بونلیس ہے تو اور بھی زیادہ کم وقت لگتا ہے بہت منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ گھر میں موسٹلی پریفر کیا جاتا ہے چکن کو تیار کرنا بنانا اگر ہمیں جلدی سے جھٹ پٹ سے کھانا بنانا ہو چلیں یہ چلی گئی اس میں پیاز اور آپ اپنی پسند کی کوئی ویجیٹیبل جو آپ کے گھر والوں کو اچھی لگتی ہو وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑ اسی چینی ایٹ کر رہے ہیں ہلکا سا ایک فلیور کو بوسٹ کرنے کے لیے تھوڑ اسی جائے گی اس میں چینی اور میں اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہوں روز میری ایک ٹی سپون نمک ہم اس میں ایٹ کریں گے حضر ضرورت لیکن اس کو سوٹے ہونے دیتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تیار کر لیتے ہیں اس کا کریمی سا سوس کریمی سا سوس کو بنانے کے لیے ہم اس میں بھی ایٹ کریں گے پیاز ساتھ ہی ہیلوپینوز ہیں وہ شامل کرنے ہیں اور کریم کریم کے ساتھ تھوڑا سا پانی تاکہ اس کی جو کنسسٹینسی ہو وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے پانی کی جگہ آپ اس میں چکن یا بیف اسٹاک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چونے اس کو یہاں پر ہونے دیتے ہیں ہلکی آنچ پر یہاں سے لے لیتے ہیں ایک ادد پین اور اس میں میں ایٹ کروں گی ایک ٹیبل سپون اوئل سب سے پہلے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے این اور یہاں پر بھی ہمیں چکن کو ہلکا سا ساتے کرتے جانا ہے نامہ کیٹ کیا ہے لیمن لیمن زیسٹ پیاز شملا مرچ ہول ریڈ چلیز لہسن بھنا اور پیسا ہوا زیرا اور بہت ہی تھوڑی سی چینی جیسے ہی تھوڑی سی پیاز ہوتی ہے اس میں ہلوپینوز ایٹ کر دیں گے اور پھر سمپلی ہم نے سٹوپ سے ہٹا کر ایٹ کر دینی ہے کریم اور اگر آپ کو بہت زیادہ گاڑھا پن نہیں چاہیے تو پھر ہلکا سا پانی اتنا کہ اٹلیس پیاز تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور جب تک یہ ہو رہا ہے کیوں نہ آپ کو اجزہ نوٹ کرواتے چلیں آج جو ہم میکسکن سپائسی رائس بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے بوائل رائس کا ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ تمام چیزوں کو ہم اسٹری فرائے کر کے میکس کریں گے اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گی چکن شملا میرچ ہے ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ریڈ بینز اور ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں لہسن ہے اگین ہول چلی ہے اور ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں سالٹ سپائسی سا ہوت سوس ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں ہیلو پینوز اور اس سوپ سے ہٹا کے میں ایٹ کر دیتی ہوں کریں یا اپنی آنچ کو کر دیتے ہیں بن اچھا سا کر لیں گے میکس سٹووو میں نے اس کا بند کر دیا ہے اور اب کیا کریں گے چکن کو ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ جو ہمارا کریمی سا سوس ہے یہ ہم نے اس کے اوپر پور کر دینا یہاں پہ جو چکن ہے یہ بھی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کو نکال لیتے ہیں کسی بھی خوبصورت سے پلیٹر میں اور پھر اس کو سرف کرتے ہیں تو اگر ابھی ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہے تو ہم بریک لے سکتے ہیں تاکہ جب ہم واپس آئیں تو پھر ہم رائز سرف کر دیں تو ایسا کرتے ہیں اپنی چکن کو سرف کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے چکن کی آنچ بھی بند کر دی ہے ایک عدد میرے پاس بہت ہی اچھا سا پلیٹر ہے جو ہماری ڈش کے ساتھ بہت اچھا جائے گا تو نکال لیتے ہیں چکن اوپر سے ایٹ کر دیں گے یہ ہمارا کریمی سا سوس اس ٹیم رائز کے ساتھ بھی اگر آپ سرف کریں گے تو یہ بہت اچھی لگے گی اسپیشلی وہ لوگ جن کو کریمی کریمی سے کھانے اچھے لگتے ہیں یہ آگیا اس کے اوپر چاہیں تو مکس کر کے سرف کر دیں اور چاہیں تو اوپر سے پور کر دیں جیسے آپ کو اچھا لپتا ہے تھوڑا سا ایٹ کر دیتے ہیں لیمن گارنشنگ کے لیے بھی لیفٹ اوور رائز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آج جو ہم یہ میکسکن رائز بنانے جا رہے ہیں کوئی آپ نے کل پرسوں تیار کی ہیں رائز بچ گئے ہیں اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے کیونکہ ہم اسٹر فرائے کریں گے تو کوئی بھی فرائیڈ رائز ہیں یا اس قسم کے رائز ہیں تو اس میں بھی آپ ایک دن پرانے اوپلے ہوئے چاولوں کا استعمال کر سکتے ہیں بلکہ بہت اچھے جاتے ہیں تو اس کو ٹیبل کی طرف لے کر چلتے ہیں واپس آئیں گے اور میکسکن سپائسی رائز تیار کریں گے ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد میکسکن کریمی چکن ہم نے ریڈی کی اب آ جاتے ہیں ہم میکسکن سپائسی رائز کی طرف جس میں ہم شملا مرچ لہسن ہول ریڈ چلیز کوئی بھی ہوت سا 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 ساٹ کر دیجئے تاکہ آپ کے چاول جو ہیں وہ چٹ پٹے سے تیار ہوں چکن اٹ کر رہے ہیں بینز شامل کر رہے ہیں اور اگر ہم میکسکن کھانوں کی بات کریں تو بینز کا استعمال کیا جاتا ہے کونز ہو گئے یعنی کہ کافی زیادہ ان چیزوں کا بلکہ انفیکٹ ان کا جو پیزا ہے اس میں بھی یہ ریڈ بینز کا استعمال کرتے ہیں تو کافی ہیلڈی فوڈ ہے اور اگر ہم ان کے فیمس فوڈ کی بارے میں بات کریں تو وجیتا ہو گیا اس کے علاوہ بوریٹو ہے اور ٹوست آڈاز ہیں تو میکسکن کافی سارے ایسے کھانے ہیں جو کافی سپائسی ہیں اور اگر آپ مسالہ ٹی وی کے بیورز ہیں تو یقینین آپ نے دیکھے بھی ہوں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس میں اٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا آئیل اور لہسن کو ساتے کریں گے اور پھر ہم نے چکن کو اس میں ساتے کر لینا ہے تو آئیل ایٹ کر دیتے ہیں اس میں تقریباً پانچ ٹیبل سپون کیونکہ جو رائس ہیں وہ بھی اسٹیم رائس ہیں کسی قسم کا کوئی اس میں آئیل نہیں ہے تو بہت زیادہ ڈرائے ہم نہیں بنائیں گے پانچ سے چار سے پانچ ٹیبل سپون آئیل ایٹ کر دیجے اور اب ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں سلائس گارلک فریش ہی گارلک کا استعمال کریں اور اگر دیسی کھانوں کے لیے باٹل میں بند کر کے رکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سرکا یا پھر ریگیلر کوکنگ آئیل کا استعمال کر لیجے یہ دونوں چیزیں لہسن اور ادرک کو پریزرف کریں گی اور اسپیشلی وہ جو ایک گرین سے کلر کا ہو جاتا ہے لہسن وہ نہیں ہوگا تو ضرور ایٹ کر دیں اگر تقریباً آپ نے آدھا آدھا کلو دونوں چیزیں لے لی ہیں تو وان فورتھ کپ اس میں آپ شامل کر دیجے ریگیلر جو آپ کا کوکنگ آئیل ہے اور ایک سے دو ٹیبل سپون سرکا ایٹ کر دیں تو چلیں اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں گارلک تھوڑا سا اس کو سوٹے ہونے دیتے ہیں اور پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی چکن کیسے ڈیاز بنائے جاتے ہیں میکسکن کافی کھانے اور کافی ایزی بھی ہیں کوئی بہت زیادہ اتنے مشکل نہیں ہے باہر جا کے تو آپ انجوائے کرتے ہیں بلکہ آپ ان کو گھر میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ایزی لی بن جانے والے کھانے ہیں تو لہسن ایٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی اچھی سی زبردستی خوشبو آنی شروع ہو گئی تو ہم نے شامل کر دی چکن جس طرح آپ لیفٹ اوور رائس اس میں یوز کر سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ لیفٹ اوور چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کچھ تیار کیا ہے دیسی سا بنایا ہے اس کی چکن بچ گئی ہے اس کو آپ واش کر لیجے اور اس کے بعد آپ اس کو شریڈٹ کر کے اس رائس میں بلکل یوز کر سکتے ہیں ایسا آج کو تیز کر دیتے ہیں اس کا کلر سفید ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ سپائیسز اس میں میں شامل کر دیتی ہوں یہ ہماری ریڈ چلیز سینٹر سے ہلکا سا کٹ کر کے پسیوی لال مرچوں سے زیادہ تیز ہوتی ہیں جناب یہ پوٹیوی یا پھر ثابت لال مرچ اگر آپ کو بہت سپائیسی نیس اچھی لگتی ہے آپ اپنے کھانوں میں یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ دیسی ہی کھانے ہوں اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی کچھے پن کا احساس نہیں ہوتا اگر آپ اس کو اوپر سے بھی سپرنکل کرتے ہیں تو کٹیوی لال مرچ کبھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ کچھی ہے پکی ہوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پیزا کے اوپر اور ڈیفرنٹ کھانوں میں ہم سپرنکل کرتے ہیں کٹیوی لال مرچوں کو تو چلیں یہ ہم نے چکن کے ساتھ ہی اس کو ہلکا سا ساتے کیا اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں شملا مرچ اچھا بینز آپ اس میں وائٹ بینز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مثل تو بینز بہت زیادہ ہیلڈی ہیں چنے ہو گئے ویڈ بینز ہو گئے وائٹ بینز ہو گئے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں نورملی دالیں تو ہمارے گھروں میں آتی ہیں لیکن بینز کا ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ بینز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں فرائیڈ رائز اگر گھر میں تیار کرتے ہیں اس میں بینز ایڈ کر دیں چارٹ تو اتنی کوئی مزے کی بنتی ہے آپ تمام بینز مکس کر دیں اس میں تھوئی سی سبزی شامل کر دیجئے تو بہت ہی ہیلڈی سی چارٹ تیار ہو سکتی ہے جس کو آپ لائٹ سے لنچ میں لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں کسی قسم کی آئیلی یا کریمی ڈریسنگ کا استعمال نہیں کیا ہے تو چلیں اب میں اس میں شامل کر دیتی ہوں نمک اکثر ہم لوگ سیلڈز لے تو رہے ہوتے ہیں اور ہم کافی خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے سیلڈ لیا ہے لیکن وہ اتنے کریمی یا میو بیسٹ ہوتے ہیں کہ اس میں ٹھیک تھاک گیلوریز ہوتی ہیں اگر آپ کے رائس میں نمک شامل ہے تو آپ نے نمک تھوڑا سا کم رکھنا ہے ورنہ کیا ہوگا یقینی طور پر نمک تیز ہو جائے گا اور اگر کین کے بینز ہیں تو بھی آپ نمک تھوڑا سا حضر زائقہ سے کم رکھیں چلیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ ریڈ بینز تھوڑا سا ان کو فرائی ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کوئی بھی ہوت ساوس اگر بچوں کے لیے تیار کر رہے ہیں آپ اس میں کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر بڑوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تو جس ہوت ساوس کا فلیور آپ کو اچھا لگتا ہو اس کا استعمال کریں تاکہ آپ کے رائس بہت ہی زوردست سے ٹیمٹنگ سے تیار ہوں اور اس سے اس کا کلر بھی بہت اچھا آئے گا ایک تو ریڈ بینز اور پھر کوئی بھی ریڈ سا ہوت سا ساوس ہوگا تو آپ کے چاول بہت ہی ٹیمٹنگ سے مزیدار سے تیار ہوں گے بس اتنا پکاتے ہیں کہ یہ جو سپیشلی پانی ہے یہ تمام برائے ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ساوس ایڈ کروں گی چاولوں کو ایڈ کر کے ہم صرف مکس کریں گے ٹاوس کریں گے اور اگر ایک دن پرانے ہیں بہت زیادہ فریش نہیں ہیں تو آپ اس کو رکھ کر تھوڑا سا دھم بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ بہت اچھی سے اندر تک اس میں اسٹیم چلی جائے اور اگر فریش رائس کا استعمال کر رہے ہیں تو ہلکی سی اس میں کسر رہنے دیجے گا تاکہ جب آپ اس کو دوبارہ سے ری ہیٹ کریں سٹر کریں فرائے کریں تو وہ ٹوٹے نہیں اور ان میں اتنا مارجن ہو کہ آپ اس کو دوبارہ سے کک کر لیں تو اس کے اوپر ایڈ کر دیتے ہیں اسی سٹیج پر لیمن جوس تو میٹو سوس میں اس میں شامل کر دیتی ہوں آنچ کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا سلو اگین کوئی بھی سوس جس کا فلیور آپ کو اچھا لگتا ہو یہ ہم نے اس میں اٹھ کیا اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیچپ اور چلی گارلک سوس اس کے علاوہ اس میں آپ نے ایکسٹرا تھوڑا سا لہسن تھوڑی سی پیاز وہ تمام چیزیں اٹھ کریں اس کو بلند کریں اور آپ نے اس کو تھوڑا سا کک کر کے اور پھر آپ اپنے اس رائس کے لئے اس کو تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کو ایکسٹرا ہر بنا سکتے ہیں کچھ اور ایکسٹرا چلیز اٹھ کر کے تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس برٹس کو لے کر شنے بریک کا ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس میں رائس اٹھ کریں گے مکسنگ کریں گے سرف کریں گے ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد میکسکن رائس آج بنے جا رہے تھے جس کو ہم مکس کریں گے لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی کہ چکن کنگ پاو رائس جو ہیں ان کو ضرور آپ ریکیپ کر دیں اور دوبارہ سے اس کو بتا دیں مثلا تو آپ ہمارے پیچ پر بھی اس کی ریسیپی کو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی ویڈن ویک شو کو اپلوٹ کر دیا جاتا ہے لیکن چلیں پھر بھی بتا دیتے ہیں اس میں آپ کو چاہیے ہوں گے رائس ہم نے اس میں چکن ایڈ کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پسند کی ویڈیبلز شامل کر سکتے ہیں ہم نے اس میں شامل کی تھی گاجر اور ساتھی شملا مرچ کا استعمال کیا تھا کیونکہ کنگ پاو بننے جا رہا ہے تو آپ نے اس میں پینٹس ایڈ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سوسز تھے جو اس میں ہم نے شامل کیے جس میں سویا سوس تھا اور ہم نے اس میں ایڈ کیا چلی سوس خوشک عدد جو گول اور ساتھ ہی اگر ہم سپائسز کی بات کریں تو نمک اور آپ نے شامل کرنا ہے کالی مرچ کا پاوڈر چکن پاوڈر اور ساتھ ہی چکن سٹاک اس میں ہم نے کیا کیا سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے چکن اور اس کے ساتھ ہی ویڈیبلز جو بھی آپ ایڈ کرنے جا رہے ہیں گاجر شملا مرچ انین اور ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دیئے تھے پینٹس سٹارٹنگ میں آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کر کے آپ اس کو الہدہ سے نکال کے رکھ دیجئے اور پھر اسی پین میں آپ نے لہسن اور ساتھی گول سابت لال مرچوں کو کرکڑانا ہے کرکڑا لینے کے بعد آپ اس میں ایڈ کر دیں گے چکن کی یخنی اور ساتھ ہی آپ ایڈ کر دیں چکن پاوڈر تمام سپائسز سوسز بھی آپ نے اس میں شامل کر دینے ان تمام فلیورز کے ساتھ آپ نے ان رائس کو کک کر لینا ہے اس مزیدار سی یخنی اور سوسز والے جو ہمارا ایک پانی تیار ہوا اور جیسی ہی رائس تیار ہو جاتے ہیں پھر آپ نے اس کو فرائی ہوئی سبزیوں کے ساتھ چکن کے ساتھ اور پینٹس کے ساتھ آپ اس کو سرف کر دیجئے گا تو تمام چیزیں سوفٹ اور کرانچی سے پینٹس بہت اچھے لگیں گے اور یہ ریسیپی اس لحاظ سے بھی مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ نے الہدہ سے کوئی چیز نہیں بنانی آپ کے رائس بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور ٹیسٹ فل ہیں پھیکے نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ الہدہ سے سوس نہیں بنانی ہے تو تمام چیزیں ایک ساتھ تیار ہو جائیں گے اور آپ مجھے ایک چائنیز کھانوں کا لطف ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں ایٹ کر دیتے ہیں رائس اور اگر ایک دن پرانے ہیں تو آپ اس کو دم دے دیجئے ورنہ مکس کریں گے ٹوس کریں گے نمک آپ ایک دفعہ ضرور چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ایک کنی چاولوں کو چھوڑ دیں یا پھر جب بھی ہم گھر میں چاول تیار کرتے ہیں دال کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ تو پھر وہ نیکس ٹے ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو کچھ ڈیفرنٹ کر لیا جائے تاکہ گھر والے جو ہیں اس کو شوق سے کنزیوم کر لیں بہت اچھا ہے اگر آپ اس میں کچھ بینز ایٹ کر دیں کچھ چکن اگر میں جو بہت ٹائم سے سبزی رکھی ہوئی ہے کوئی شملہ مرچ ہے ہری پیاز ہے مٹر ہیں کارنز ہیں وہ آپ اس میں شامل کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو مکس کریں یقیناً بہت شوق سے کھالیے جائیں گے اپنی پسند کا آپ اس میں سوس ایٹ کریں اور آپ اس کو سرٹ کر دیں تو کیونکہ ہمارے رائز تو بلکل فریش ہیں میں اس کو تھوڑا سا جسٹ مکسنگ کروں گی اور پھر ہم ایک ادد اچھا سا پلکل لے لیتے ہیں اور اپنے رائز کو سرٹ کر دیں گے اب جو ہمارا بریک ہے ریک ہے بریک ہوگا تو کچھ پھی اگر آپ سے نوٹ ڈاؤن کرنے سے رہ گیا ہو بہت اچھے سے آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے جلیں اس کو تھوڑا سا صرف مکس کرتے ہیں آنچ ہم تھوڑی تیز ہی رکھیں گے کوئی دم پہ نہیں لگانا ہے کچھ پھی نہیں کرنا ہے بیمز کی وجہ سے چاولوں کا کلر بھی بڑا زودہ سا آگیا اور جو ہم نے چومیٹو پیسٹ اس میں شامل کیا تھا ہاتھ ساوس کے ساتھ مکس کر کے اس سے چاول آپ کے بہت ہی چٹ پٹے سے مزیدار سے تیار ہوں گے لیمن کے ساتھ ہی ہم اس کو گارنش کر کے اس کو سرف کر دیں گے آنچ میں اس کی کر دیتی ہوں بن اچھا سا پلیکر لے لیتے ہیں جتنی آپ کو رائز کی ضرورت تو اتنی ایٹ کر دیں نمک مرچ اس کے حساب سے شامل کیجے گا اور اب میں اس کو نکال لیتی ہوں بینز کھانے کا ایک بہت اچھا طریقہ اگر آپ کو چاٹ اچھی نہیں لگتی ہے تو رائز میں اس کو ایٹ کر دیجئے بہت اچھے جائیں گے ورنہ اگر دیسی سٹائل میں کنزیوم کرنا چاہتے ہیں تو چاٹ میں بہت اچھے رہتے ہیں بینز چاہے وہ وائٹ ہوں یا پھر ریڈ کٹنی بینز ہوں اور اس میں ساتھی کچھ اس میں آپ سفید اور کالے چنی بھی مکس کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ ایٹ کر دیجئے اس میں کیرٹ کیوکمبر شامل کر دیجئے کیبیج ایٹ کر دیجئے اور اس کو اپنی پسند کا یا تو دیسی فلیور دے دیجئے یا پھر آپ اس کی کوئی ڈرسنگ سی تیار کر لیجئے لیمن بیس بہت ہی جھٹ پٹ سے ہی ہمارے رائس ریڈی ہو گئے کیونکہ بوائل ہوئے تھے صرف ہم نے ہلکا سا کوکھونے دینا تھا اس کو ہم نے اس کو چکن میں تیار کیا آپ اس کو کیمے میں بھی تیار کر سکتے ہیں چلے بہت زیادہ سپائسز کا استعمال کرتے ہیں میکسکن فوڈ میں کافی سپائسی تیار کیا جاتا ہے ٹوٹی آز ان کا مین فوڈ ہے جس کی مدد سے یہ بوریٹو بھی تیار کرتے ہیں کیسے ڈی آز بھی تیار کیے جاتے ہیں تو جس طرح سے ہم روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ٹوٹی آز کا بے تہاشا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ طرح کی بینز بلکہ انفیکٹ اگر ہم ان کے میٹھوں کی بات کریں تو جس طرح ہم تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیتے ہیں یہ ہلکی سی چلیز اس میں بھی شامل کرتے ہیں اور پھر سویٹ اینڈ چلی والا جو فلیور ہے اس کو انجوائی کرتے ہیں یعنی کہ میکسکن لوگ چاہے وہ کافی زیادہ سپائسی کھانوں کو پسند کرتے ہیں انفیکٹ میٹھوں میں بھی ایٹ کرتے ہیں تو چلیں میں اس کو اپنے ٹیبل کی طرف لے کر چلتی ہوں ریکیپ بریک ہے آپ جلدی سے چک کر لیجے کچھ بھی رہ گیا ہو نوڈاون کر لیجے ملتے ہیں آپ سے ریکیپ بریک کے بعد ملتے ہیں والکم بیک وابس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد ریکیپ بریک امید کرتے ہیں آپ نے چیزوں کو بہت اچھے سے نوڈاون کر لیا ہوگا آج ہم نے میکسکن کھانے بنائے اور اگر ہم ان کے فیمس کھانوں کی بات کریں تو کیسے ڈیاز ہیں بوریٹو ہیں میکسا ڈاز ہیں اور اس کے علاوہ انچلہ ڈاز ہیں یہ تمام کھانے بہت شوق سے بنایا جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں میکسکن کھانوں کو ٹیکس میکس کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے اور کافی سپائسی کھانے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہیلڈی بھی ہوتے ہیں کیونکہ کاربز اور پروٹین کا بہت اچھے سے امتزاج کرتے ہیں میکس کرتے ہیں بینز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ویجٹیبلز کا اور کافی ساری ویرائیٹی بیف اور چکن یعنی اگر ہم میٹ کی بات کریں تو اپنے کھانوں میں یوز کرتے ہیں بناتے ہیں بنا سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہیں آسان ہیں پھر بھی اگر آپ سے کچھ رہ گیا ہو ہمارے پیچ پہ جائیے گا اگر آپ نے اب تک نہیں جوائن کیا ہے ضرور اس کو جوائن کر لیجے اور وہاں پر جا کر آپ ریسیپیز کو چیک کر سکتے ہیں ان فیکٹ ضرور شیئر کیا کریں فیملی اور فرینڈز میں جو ریسیپیز خاص طور پر آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں اور اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں بناتے ہیں گھر میں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے دعوت ہے تو ضرور اس کی پکچر لے کر اپلوٹ کریں تاکہ اور سارے لوگ بھی وہاں پر دیکھ سکیں اپنی فرمائشیں آپ ہمیں نوڈ ڈاؤن کروا سکتے ہیں کوئی کوئیری ہے چاہے وہ میری ریسیپی سے متعلق ہو یا اس کے علاوہ بھی گھر میں کھانے بناتے ہیں کوئی آپ کی کوئیری ہے ضرور اس کو پوچھ لیا کریں اور اب وقت بھی ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا تو انشاءاللہ زندگی اور صحت نے ساتھ دیا تو آپ لوگوں سے ملتے ہیں بہت ہی مزیدار سے منیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیرال حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے